اکتیس اکٹوبر وہ دن وہ گھڑی کیسے بھول سکتا ہوں شچندہ سوئی ہوئے تھے اور میں پاس بیٹھا ہوا ان کے انتیم درشن کر رہا تھا شچندہ جنہوں نے مجھے سنگیت بھی دیا اور پیار بھی آج ہمیشہ کے لئے خاموش ہو گئے تھے وہ خاموش تو تھے لیکن مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے ان کی آواز مجھے کچھ کہہ رہی ہے مجھے یاد دلا رہی ہے وہ وہ سب یہ گھڑیاں جو میں نے ان کے ساتھ گزاری شروع سے آخر تک اچھڑ گئی سچندہ مکر ایسا لگتا ہے کہ وہ وہ یہی کہیں پاس کونے میں چھوپے کھڑے ہیں اور بس بس ابھی سامنے آئیں گے مسکرائیں گے اور کہیں گے کشور دیکھ دیکھ میں نے کیسی ٹین بنائی ہے پر نہیں یہ صرف میرا بھرم ہے شچندہ کبھی نہیں آئیں گے ان کی یادیں ان کا سنگیت تو ہمیشہ رہے گا مگر انسا پیار کون دے گا مجھے اب ساتھ نہ گزریں گے ہم لیکن یہ فضا وادی کی دوہ رات رہے گی برسو بھولے ہوئے بھولے ہوئے افسانے کو جیون کے سفر میں راہی ملتے ہیں بچھڑ جانے کو اور دے جاتے ہیں یادیں تنہائی میں تڑ پانے کو شچندہ نہ صرف سنگیت کا ایک یک تھے بلکہ ہمارے جیون کا بھی ایک یک تھے وہ یک تو بیٹ گیا مگر اس یک کی آدھیں ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے ہمارے دلوں میں ہمارے دلوں میں ہمارے دلوں میں